اسلام علیکم تمام دوستوں کو تو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈرائیڈ فون کی چار امیزنگ سیٹنز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے تو چلیئے دوستوں ویڈیو کو کر لیتے ہیں شروع نمبر ون پر ہم نے جس سیٹنگ کو جگہ دیا وہ بہت بڑی سیٹنگ ہے بہت ہی یوزفل سیٹنگ ہے اگر آپ کوئی بھی اپلیکیشن چلا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز چل رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو پین کر سکتے ہیں جب آپ اس کو پین کریں گے تو کوئی بھی اور چیز نہیں کھلے گی یہ تب آپ کو یوزفل ثابت ہوگی جب آپ کسی بچے کو موبائل دے رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور بندے کو موبائل دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز کھول کے نہ دیکھے تو آپ کسی بھی ایپ کو پین کر سکتے ہیں تاکہ جو چیز چل رہی ہو پین ہو جائے گی صرف وہ ہی رہے گی اور اس کو آن پین کرنا پڑے گا تب ہی جا کے دوسری چیز کھلے گی تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ یہ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو اس سیٹنگ کو آن کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو آپشن دکھائی دے گا سیکورٹی کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا سے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو اینڈ پر آپشن دکھائی دے گا ایپ پیننگ کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس آف ہوگا تو آپ نے اسے آن کر لینا ہے تو اب میں بیک آ جاتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایپ کو کیسے پین کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھائی دے گا بیک آجانے کی کوشش کر لیں یہ ایپ بیک نہیں آئے گا اور کوئی بھی ایپ اوپن نہیں ہوگا تو اس ٹرک کی مدد سے آپ اگر کسی کو اپنا موبائل دے رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایپ کو پن کر کے اسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ کوئی اور چیز کھول کے نہ دیکھ سکے نمبر ٹو پر ہم نے جس سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی کمال کی سیٹنگ ہے یہ سیٹنگ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نظر کمزور ہے اور خاص طور پر یہ اس وقت کام آئے گی جب آپ کے گلاسیز نہ مل رہے ہیں اور آپ کو موبائل بھی یوز کرنا ہو تو آپ اس خوفیہ سیٹنگ کو یوز کر کے کسی بھی حصے کو زوم کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اس سے آپ بغیر گلاسیز کے بھی کسی چیز کو بڑا کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ یہ سیٹنگ کیسے انیبل کر سکتے ہیں تو اس سیٹنگ کو آن کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو شورٹ کٹس اینڈ اکسیسی بیلٹی کا آپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اینڈ پر اکسیسی بیلٹی کا آپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے مینگنیفکیشن کا آپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ تمام سیٹنگز ہر انڈرائیڈ موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ کے موبائل میں مختلف نام بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے مینگنیفکیشن کو آن کر دینا ہے جیسے ہی آپ آن کریں گے تو آپ نے یہاں پر سائیڈ پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر سکرین کے اوپر کلک کر لینا ہے تو آپ یہ سیٹنگ جو ہے وہ ہماری سیو ہو جائے گی آپ نے سکرین پر تین بار کلک کرنا ہے تیزی کے ساتھ تو جیسے ہی آپ سکرین پر تین بار تیزی کے ساتھ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکرین جو ہے وہ زوم ہو چکی ہے تو اس طریقے کی مدد سے آپ اسی بھی چیز کو بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پر ہم نے جیس سیٹنگ کو جگہ دیا وہ بہت ہی یوزفل ہے اگر آپ نوٹفکیشن سے بہت زیادہ تنگ ہیں یعنی کہ آپ کو بار بار نوٹفکیشن آ کے تنگ کر رہے ہیں مختلف اپلیکیشن آپ نے انسٹال کی ہوئی ہیں اور ہر اپلیکیشن کی نوٹفکیشن آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کوئی ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی نوٹفکیشن آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر تنگ نہیں کر پائے گی آپ تمام نوٹفکیشن کو کنٹرول کر پائیں گے اور تمام نوٹفکیشن کو چاہیں تو انیبل کر لیں اور چاہیں تو ڈیسیبل کر دیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ یہ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس سیٹنگ کو آن کرنے کے لئے آپ نے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایپس اینڈ نوٹفکیشن کا اپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سی آل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سبھی ایپس شو ہو جائیں گے جتنے ایپس بھی آپ کے موبائل میں انسٹال ہوں گے وہ سبھی ایپس یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ جس بھی اپلیکیشن کی نوٹفکیشن کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں دیس ایبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ایپ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ کسی ایپ کے اوپر ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہے گا یہاں پر آپ کو نوٹفکیشن کا آپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے نوٹفکیشن کو آف کر دینا ہے تو اس ٹریک کی مدد سے آپ کو کسی بھی ایپلیکیشن کی کوئی بھی نوٹفکیشن آپ کی مرضی کے بغیر تنگ نہیں کر پائے گی آپ انہیں اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں نمبر چار پر ہم نے جس سیٹنگ کو جگہ دیا وہ بہت ہی امیزنگ سیٹنگ ہے جو بھی بیک گراؤن پر ایپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں آپ اس کو کلوز آل کر دیتے ہیں ایک بٹن پریس کر کے آپ سبی کو کلوز آل کر دیتے ہیں لیکن کئی بار آپ کو کچھ ایسی ایپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیک گراؤن میں بند نہ ہو اور جو باقی بیک گراؤن پر چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں تاکہ آپ کے موبائل کی ریم کی جو جگہ ہیں وہ فری ہو جائے اور آپ کے موبائل کی جو سپیس ہے وہ زیادہ ہو جائے ایسی سیٹنگ موجود ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی ایپلیکیشن کو پکا پکا لوک لگا سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کلوز آل کریں ایپلیکیشن تو آپ کی مرضی کی ایپس جو آپ چاہیں وہ بیک گراؤن پر چلتی رہیں لیکن باقی تمام ایپلیکیشن بند ہو جائیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ یہ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے ریسنٹ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سبی ایپس شو ہو جائیں گے میں نے چار پانچ ایپس کو اوپن کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک گراؤن پر موجود ہیں میں آپ کو یہاں پر کسی بھی ایک ایپ کو پین کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر پلے سٹور کو پین کرتا ہوں آپ کو یہاں پر سائیڈ میں ایک آپشن دکھائی دے گا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پہلے نمبر پر لاک ڈاؤن کا اوپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب یہ ایپ جو ہے وہ پین ہو چکا ہے تو میں یہاں پر سبی ایپس کو کلوز آل کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے سبی ایپس کو کلوز آل کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلے سٹور جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے میں دوبارہ سے اس کو کلوز آل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اسے دوبارہ کلوز آل کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن بیک گراؤنڈ پر موجود ہے تو یہ تھی انڈرائیڈ فون کی چار امیزنگ سیٹنگز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی